ہلو ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مائی فرسٹ ویلاغ ابھی ابھی سو کے اٹھم تو آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی ہیں اور اسی منوس چہرے کے ساتھ پہلے ہم چلتے ہیں ٹوائلٹ اور وہاں ہم کریں گے ٹٹی تو جی میں نے اپنی تشریف کموٹ پہ رکھ دی اور اب ہم سارے لوگ مل کے زور لگائیں گے لیول پھٹ گئی پی ایمٹی رب پی ایمٹی تو نہ پھٹی یہ تو گانڈ پھٹی کسی کی یہ تو شو والی بواسیر ہو گئی ہاں تجھے ٹٹی بٹی سفاری گو کر اب ہم لوگ کچن میں آگئے ہیں اور آج ہم ناشتہ خود بنائیں گے اور ہمارا چھوٹا بھائی ہماری مدد کرے گا لگ گئے لوڑے جل بٹا دو انڈے دے جلدی سے میں کدھر سے دوں انڈے میں انسان ہوں بھے فریج میں سے دے ہو لوڑو تو ایسا بولو نا فریج میں سے دینے دور کہاں سے دیتا ہے تو بھڑوے ہاں بھائی ہاں فرائی کھائے گا یا آملیٹ میں انڈا گھوٹالا کھاؤں گا بھے ناشتے میں انڈا گھوٹالا کون کھاتا بھائی کوئی کھائے یا نہ کھائے میں کھاؤں گا جیسی تیری مرضی بھائی تو جی شروع کرتے ہیں کون ہے بھوسڑی کا وہاں دو گئی مٹھل بنے گی یہ کنڈا نہیں ٹوٹ رہا بھے اس کا تو باب بھی ٹوٹے گا ابو اے میرے ابو ابے انسان کا بچہ بن ابو ابے کس کا انڈا لے آیا تو یہ مرگی کا ہے بھے مرگی کے چال چلن کچھ صحیح نہیں لگ رہے میرے کو میری ماں کے کرکٹر پر شک کرتا ہے تیری ماں کا بھو تمہارا بھائی بھائی انڈا گھوٹالا کھلا دو بھے بڑی بغیرت انسان ہے تو یہاں گانڈ گھوٹالا ہو گیا اور تیر کو انڈے گھوٹالے کی پڑی ہے یہ لے دو سو روپے چار پراتھے دو انڈے لیا ہوتل سے پبلک کو بولیں گے ہم نے خود بنایا تو جی ناشتے واشتے سے فارغ ہو گئے ہیں کام دھندہ لند کوئی نہیں ہمارے پاس اور اگر ہوتا بھی تو ہم نے کونسا کرنا تھا اور ویسے بھی آج رات کو تو ہمارے دوست کی شادی ہے تو چل کے بھر آپ بال وال کٹھوا کر آتے ہیں ہاں بھے مشتاق بھائی کاٹ دو ہمارے بھی بال وال نیچے تو اتارو پہلے بھے بھائی سر کے بال کٹھوا نیا بھے بھو سڑی کے چشمہ اتارنے کا کہہ رہا ہوں پورا بھولا کروں نا یار آ بھائی کونسے سٹائل بناوں بنا دو کوئی لیٹس سٹائل جو مارکٹ میں چل رہا ہو آج کل لو پھر بھے بھے کتھ برا لگ رہا ہے بھڑوا بھے یہ کونسے سٹائل بنا دیا مجھ تک بھائی یہ 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 تو ہاں یہ ہے تین تلوار اسٹائل یہ نیا آیا بھی مارکٹ میں میں کھارا در پہ رہتا ہم تم نے تین تلوار اسٹائل بنا دیا بھائی قسم سے اتنے پیارے لگ رہے ہو جہاں بھی جاؤ گے بچے پانی کی تھیلیاں پھاڑیں گے تمہارے سر پہ تو میرا مطلب ہے کہ بچہ بچہ تعریف کرے گا تمہارے سر کی پیسے کتے ہوئے تمہارے چھوڑ بے تو جگر ہے اپنا ہاں تو جی بالوال کٹ والی ہیں میں ذرا گھر کی طرف نکلتا ہم تیاری بھی کرنی ہے تو شام کو شادی میں ملتے ہیں ہاں تو جی شادی میں ہم پہنچ چکے ہیں برات بس چڑھنے ہی والی ہے دولے کا انتظار ہے یہ دولہ آگیا چل کے ملتے ہیں اس سے مبارک ہو بھائی خیر مبارک بھائی شادی والے دن بھی ایسا سڑا با مو بنا کے گھوم رہا ہے تو یار میں نے سوچا تھا میری برات فراری یا پھر لیمبورگی نہیں میں جائے گی لیکن میرا باپ میری برات اس گھوڑے پہ لے کے جا رہا ہے خیر ہوگا ہی گھوڑے پہ بھی برات جاتی ہے بھائی میرا قدو جاتا ہے اس بھڑوے پہ اے تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھا اب بھائی میں نہیں بیٹھوں گا اس گھوڑے پہ بھائی سڑے کہ تیر کو ٹانگ سے باندھوں گا گھوڑے کی میں یہ ہمارا خاندانی رواج ہے گھوڑے پہ برات بھائی موڈرن زمانہ چلتا ہے موڈرن زمانہ گیا تیل لینے تیر کو جو کہہ رہا ہم وہ کر میں مانجا یا رب بھائی کی بات میں کیا مروہ میوزک بجا رہی ہے موسیقی گھوڑے پہ بھائی میں کھوڑا دولا لے کے بھاگ گیا موسیقی ہے اے پون不同 اوپے پچھاؤں روک یا وہاں بھڑوے اوپے روک یاں تیری ماں کا آوی کیا ریس والا پاڑے گھولا لیا برا کیا موسیقی موسیقی اے پیٹر ہو ساتا ہے گیا دولا گٹر میں تیری گانڈ پھاڑ دوں گا موسیقی تو فرینڈ اس وقت بڑا افسوسناک واقع ہوا ہے ہمارا دوست آئی سیو میں موجود ہے انتہائی زخمی آلت میں اس کا آپریشن چل رہا ہے اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا آگے بتاتے ہیں موسیقی 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 بس سرکی پھل گرنے کی وجہ سے اس کی گانڈ کے ایڈر ٹھوڑ گئی ہے ہم نے پوری گانڈ پر پلسٹر چڑھا دیا ہے کچھ ہی بھائیدوں پر صحیح ہو جائیں گے اب چاہے تو جا کے ان سے مل سکتے ہیں تو فرنس اچھی رپورٹ یہ ہے کہ ہمارا دو سی صرف صحیح سلامت ہے تو چل کے ذرف سے ملتے ہیں یہ کیا اور ہے بھائی وہ ڈاکٹر صاحب نے پلسٹر تو چڑھا دیا لیکن ٹٹی کرنے کی جگہ نہیں چھوڑی یہ بھائی ذرا رستہ نکال رہے ہیں بھائی ذرا دھیان سے کرنا ٹینشن ہی نہیں لو استاد ہم پرانے کاری کر رہے ہیں پپو پلمبر نام پوچھ لے نا کسی سے بھی تو فرنس آج کے ویلوگ کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہم یہ ویلوگ آپ کو بالکل پسند نہیں آیا ہوگا لیکن اسی طرح کے گھٹیا ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا جب تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی